مجھے کائنات یہ ہے جانِ کائنات یہ ہے جشنِ آمدِ جانِ کائنات حضور ساری کائنات کی حضور ساری کائنات کی انتظامیاں والوں سے نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے تو لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے آپ سب کا عقیدہ ہے تو پھر کہیے ذرا میرے کریم آقا جانِ کائنات میرے حضور جانِ کائنات میرے حضور اور انچی میرے حضور اور انچی میرے حضور میں بولوں گا جشنِ آمدِ آپ کہیں گے جانِ کائنات جشنِ آمدِ جشنِ آمدِ کس ہے شایہ نہ ہوں گا جہرابنِ محمد آؤ عزیز آنِ محترم سیال کو علامہ ابنِ علامہ اس ولیِ کامل کے بیٹے اس ولیِ کامل کے نورِ نظر جنہوں نے بچپن میں اپنے بیٹے کو اپنی انگلی پکڑوا کر محافل تک کنچایا قرآن و حدیث کا سبق دیا بھی اور دلوایا مسل کے اہلِ سنت و جماعت کی ترجمانی کرنے والا عالم بنایا اور ایسا عالم بنایا جو ڈنکے کی چوٹ پر مسل کے حق اہلِ سنت و جماعت کا پرچار کر رہا ہے صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں آپ کو سنا جاتا ہے دو چار پانچ موضوعات پہ نہیں سینکڑوں موضوعات سینکڑوں میں سو نہیں دو سو نہیں تین سو نہیں چار سو نہیں پانچ سو نہیں پانچ سو سے بھی زائد موضوعات پر بحث کرنے والی شخصیت کو دعوت دے رہا عمر تھوڑی ہے مگر علم اس لیے زیادہ ہے کہ پچپن سے اور تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے بس میرے حضور کی عظمت کے گن ہی سیکھے ہیں اپنے والدے گرامی نے اپنے والدے گرامی سے گوت میں بیٹھ کے حضور کی ناتیں نصر میں نظم میں اور پھر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ سلطان العارفین عارف نہیں ہے سلطانوں کے عارف ہیں سلطان العارفین میں عالم کی بات نہیں کر رہا میں عارف کی بات کر رہا عالم کتابیں دیکھ کے بات کرتا ہے عارف روحِ مصطفیٰ دیکھ کے بات کرتا ہے یہ عالم اور عارف میں فرق ہے اور جب سلطان عارفین کو اپنے کلام میں شامل کرتے ہیں اور جب عارف میاں محمد بخش کو شامل کرتے ہیں تو پھر محفل کا ذوق تو اور دوبالہ ہو جاتا ہے قرآن پڑتے ہیں بہت کو نصر اشار ہر ذابعے کے ساتھ اگر ایک مکمل شخصیت کو آپ نے دیکھنا ہو تو وہ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب ہیں میں آپ سے ملتمس ہوں قبلہ بسم اللہ کیجئے آپ تشریف لائیے اور ہمارے آقاو مولا کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں گے مل کر محبت بارا نعرہ میں آپ کے سامنے لگاؤں گا اب آپ نے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آج دس ربیل اول ہے اور آج ایک سو ترے سٹھ پاؤنڈ کا کیک جو ہے وہ کٹا جائے گا ایسا ہی ہے میں وہ اعلان تک پہنچنے لگاؤں آج ایک سو ترے سٹھ اور بارہ ربیل اول کو بعد از نماز فجر دو سو ترے سٹھ پاؤنڈ کا کیک کٹا جائے گا انشاءاللہ حضور کیامت کا جشن مناتے ہوئے جامعہ مسجد شوقت اسلام سمندری میں انشاءاللہ حاجی امجد جوید سہے الکرم جیولرز کچیری بزار آپ کی جانب سے دو سو ترے سٹھ پاؤنڈ ترے سٹھ کا ساتھ ساتھ ہم عدد اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ میرے آقا زہری طور پر ترے سٹھ سال اس زمین پہ رہے پھر اس زمین کے کیونکہ حضور وما ارسلنا قائدہ رحمت اللہ العالمین ہے میرے حضور کی مرضی جدر مرضی رہے کسی کی ہے مجال حضور جب چاہیں عرش پہ جائیں فرشتے کو کہیں چل اب ٹھہر جا اب تیری منزل ختم ٹھیک ہے تو حضور زمین میں کیوں رہے کیوں رہے صرف ہمارے لگے رہے کیونکہ ہم جو زمین میں جانا ہے ہم نے زمین میں جانا ہے نا تو اس لیے حضور نے بھی زمین میں ہی ڈیرہ لگا لیا تاکہ میرے امتی پریشان ہو اور امتی تجھے شرم نہیں آتی تو یہ کہے کہ خاک خاک میں مل گئے اور شرم کیا کر ہمارے لیے حضور نے خاک میں ڈیرہ لگایا ہمارے لیے تاکہ میرا امتی آئے تو خرشتے پہنچیں پوچھیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور جب دو سوال پوچھیں تو حضور خود تشریف لے آئیں میں آگے ہوں جشنید ملاد النبی حضور کیامہ لچپال کیامہ یاسین کیامہ نارے ریشال نارے ریشال الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبط المتقین صلاة والسلام علاقہ وعائد الغر الحجلين وآلہ طیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایجُهُنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ اللہ وَانْزَلْنَا انزلنا مائل لیکن دون مبیئا سبحان اللہ